بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین پاکستان ایک عجب و غریب دلدل میں فسا ہوئے بوران تو کہنی نہیں چاہیے اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ جب ایک دلدل سے نکلتا ہے یا بوران سے نکلتا ہے تو اس سے زیادہ میک زیادہ گہری دلدل میں اور زیادہ بڑی دلدل کے اندر نکلنے کے لیے آتا ہے یعنی کہ ایک دلدل سے نکال رہے ہیں ملک کو اور وہ جب دوسری تو آگے جو ہے اس سے بڑی دلدل جو ہے اس کے سامنا کر رہے ہیں یا وہ کہتے ہیں نا ملین ناظری کہ ایک دریا کا سامنا تو مجھے جب ایک دریا کے پار گیا اس وقت عجیب و غریب صورتحال سے دو چاہ رہے ہیں جب یہ اسیمیلی تحلیر ہو رہی تھی جب یہ سارا نظام بدلا جا رہا تھا جب اس کے بعد یہ حکومت سامنے آ گئی میں یقین جانوں کہ یکسوی کے ساتھ کہتا تھا کہ الیکشن یاد ہوں گے اکٹوبر میں اور اس سے پہلے ہوں گے نہیں اور اب جب جو جو حالات بڑھتے گئے مجھے اکٹوبر کے اندر بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے سبریم کورٹ نے سو موٹل ہی ہو گئے اور سو اوپر کہا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں ان سو نوے دن کے الیکشن کہ ظاہر ہے کہ عمل کرنا نا ممکن تھا ظاہر تو جی بڑی کورو فارس ہے الیکشن کمیسہ نے تیس اپرل کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا جب دیکھ لیا تھا کہ انہیں کے الیکشن نہیں کرائے جا سکتے ان کا جب پورا سکیجول آ گیا پورا شیڈول آ گیا اس کے بعد ان الیکشنوں کو جو ہے غیر معجنہ مدد کی المرتبی کرنا پڑا پہلے میں یہ بتاؤ جو میں وہ شخص ہوں جو حقیقت یہ ہے جس نے زندگی میں ایک ہی بات اپنا کو سمجھائی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آئین کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا تو میں نے ہر اس بندے کی سپورٹ کرنی ہے جو آئین کے ساتھ میکسیمم پوریت میں نے دیکھا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کو آئین وارا ہی نہیں کھا تھا کسی پارٹی کو اسی سیاستی پارٹی کو لیکن یہ جنہیں مجبوری ہے آئین کو سپورٹ کرنا تو ان کو حاصلت میں سپورٹ کرنی ہے جیسی پنجاب اور کے پی کے ساملی تحلیل ہوئی تو سارے آئین کہتے ہیں کہ نوے روز کے اندازہ الیکشن کرائے جائیں اس سے دوسری رائے نہیں تھی پھر اس کے اوپر سپرین کوٹ کا حکم آ گیا وہ سو مٹر بھی اس سے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مطلب ہے سونے پر سواگا کہ ایک وہ جو آئین کی ضرورت ایک وہ اس کے اوپر سپرین کوٹ کا حکم جیسا تیسا اس میں جائے بغیر کہ وہ کیسا بینچ بننا کہاں سے وہ نہیں شیٹ ہوا کہ وہ چی سی پی اور ڈوگر کا کیس تھا وہاں پہ اجازو الہیسن صاحب اور مزاہر علی اکبر نکوی صاحب جو کہ آج کل جو ہے سپیڈیکل لیف پہ ہے اپنی جو ہے ان کے اوپر چارجز لگے اس کی وجہ سے بہرحال یہ جو میں بات جو کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا پہلے اس میں تھوڑا وائن اپ کرلوں یہ نہ ہو کہ میں خیالات اتنا بہتر ہوں اور وہ میں اس سے کہیں ڈریفٹ کر جاؤ آئین اور قانون کے مطابق الیکشنون نے تنوے روز میں اور سپریم کورٹ کا اوڈر آ گیا میں نے پھر بھی کہا اسی دن کا میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے اب ذہن میں رکھیں سپریم کورٹ کے جو ماتھے پہ ان کے جو لوگوں کے اندر قرآن پاک کی ایک اٹھتویس سورہ آیت چھبیس میں اس کا ایک حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عدالتی جو احکامات دیئے کیسے آپ انصاف کرو تو میں کہا کہ لوگوں کے اندر دونوں کے درمیان برحق فیصلے کرو یہ برحق فیصلے بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ برحق فیصلے انصاف اور قانون سے بالاتا رہے ہیں مثلا یہ فیصلہ جو ہے قانون کہتا ہے کہ چور کی چور ہے اسی صدا جو ہے وہ یہ کوئی ہاتھ کار دو حضرت عمر نے چوری سب کے ہاتھ نہیں کارتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سب کیس آیا تو انہوں نے انہوں نے حالات دے کے انہوں نے کہا یہ چوری نہ کرتا کیا کرتا اس کا حالات یہ ایسے ہیں انہوں نے قرآن کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے ایک برحق فیصلے کیا یعنی کہ زمینی حقائق دور بھی نہیں دور بھی نہیں حکمت اور ان سب کو ملا کے جب وہ کہتا ہے تو ایکوٹی جس کو کہتا ہے law equitable justice یا ایکوٹی کہتا ہے یعنی کہ سمپل سے چیز ہے قانون اور انصاف لیکن جو تیسری چیز ہے وہ ہے ایکوٹی یعنی کہ برحق فیصلے قرآن نے سن لیا یہ پرانا جارپانی جو فلوسفرز تھے اریسٹوٹل وغیرہ ارستو وغیرہ اور جتنے تھے سکرات وغیرہ ان کے اندر سے بھی آ رہا تھا کہ جب جورسپرنس کریں تو اس کے اندر آپ زمینی حقائق جو ہیں وہ ان کو ساتھ ضرور انکاپریٹ کریں اب یہ ایسی صورت دال دی کیا میں آتا ہوں اسی ٹاپک کو جب آپ کے سامنے یہ معامل آیا تو اب میں قطع نظر سے کہ اندر ہمارے ججز کے اندر کوئی خاص قسم کا اپینین تھا ان کا ایک ذہن بنا ہوا تھا نہیں بنا ہوا تھا کس طرح جانا چاہتے تھے نور خانہ کیا کیا جنگیں ہو رہی ہیں وہ سارا ہمارے سامنے ہیں نہیں ہے تو میں تھوڑے بہت اس میں تبزہ کر دوں گا لیکن عملاً کیا ہوا عملاً یہ ہوا کہ انہوں نے جب کرنے لگے تو میں نے اسی دن کہا تھا کہ بوجودے کے آئین سے مجھے عشق ہے یہ آئین دوارہ نہیں بن سکتا ان سے تترک آئین یہ ہم نے بڑی بڑی جو ہے تکلیف کو کے بعد اور بڑی ساسوں کو آوائٹ کو بنایا اس کے اوپر کئی حملے ہو چکے ہیں اس کی ایک سو خراب حال کے میں اندر ٹوٹا پوٹا رہ گیا لیکن اس کو رکھنے یہ آئین جس دن ختم ہوا پاکستان ختم ہو جائے گا لیکن میں حران پریشان ہو گیا یا میرا میری جی محریم صورت آل سمیہ دو چار تھا کہ آئین کو جب میں نافذ ہوتے دیکھتا تھا تو اس میں دیکھا کہ جی وہ نافذ نہیں ہو سکتا جیسے نافذ ہوتا ہے تو یہ الیکشن جو تھے جس کے اندر پوللیزیشن آ چکی تھی جس کے اندر ایک نئی چیز آئی تھی وہ ہے امران خان صاحب کی مقبول سیاست کے اندر جو تشدد یہ پرتشدد سیاست تھی اس کا جو پہلا مظاہرہ جو منظر مظاہرہ ہوا وہ ہائی کورٹس میں اور اسلامہ جوڈیشن کامپلیکس میں اور مختلف عدالتوں میں جتھے کے ساتھ جا کے انصاف لے کے آنا صحیح یہ غلی میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن لیا جتھے کے ساتھ اور انہوں نے دیکھا جنجز کے ایڈیٹوڈ چینج ہوگا جتھے کے ساتھ اب جب یہ جتھے موجود ہو یقین آن اس کے بعد میرے خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ راجہ سلطان سکندر بہت بڑے آدمی ہیں سلیکن کے آدمی ہیں تحریک انصاف ان کے بارے میں کیا کہتی ہے حالانکہ انہوں خود ہی لگایا ہوا ہے یہ بھی علی عجیب چیز ہے کہ امران خان صاحب جو ہے وہ اپنے تھوکے کوئی چاٹتے رہتے ہیں لیکن شرمندہ نہیں ہوتے وہ عجیب و غریب ایک صورت ہے کہ وہ فورا نہیں پہلے کسی بندے سے فائدہ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں راجہ سکندر سلطان صاحب نے جب دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ جتھے کے لئے انصاف لے رہا ہے تو جتھے کے لئے الیکشن جیتا ہے تو کم مسئلہ نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہٹلر دنیا میں ہمارے آج شیخ مجیب و رمان باوجود ہے کہ سیزن بڑا پیشنٹ پولٹیکل لیڈر تھا لیکن جب تین چار سال آخری شہست کے ایک اس کے اندر ایک ملیٹنٹ ایلمیٹ آ گیا اس کی پاپلارٹی کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ اگر وہ پاپلارٹی عام حالات میں حقیقت کہتا ہو کہ ملیٹنسی نہ ہوتی تو شیخ مجیب و رمان اتنی سیٹس نہ لیتا کہ دو سیٹس انہیں نور امین کی اور راجہ تری دیورائے کی دو سیٹیں ہارا تھا کلین شیپ کیا تھا دوسری مثال کراچی میں الطاف حسین کی یقینی طور پاپلارٹی لیڈر تھا لیکن جو کراچی کے اندر پچانہ ہزار ووڈ کو دو لاکھ ووڈ سکر اندر کنورٹ کرنا یہ الطاف حسین کا صرف یہ جادوگری جو تھی اس کا انتصال شامل تھا کیونکہ پولنگ سٹیشن جتے کنٹرول کرتے تھے شکمجیر امان کا الیکشن مکتی بانی نے کنٹرول کیا ریزلٹ 99.9% یہی الطاف حسین لیتا تھا کراچی ہیدرباد سے 99.9% تو راجہ سکندر سلطان یقیناً دیکھو کہ 99.9% ریزلٹ لے جائے گا تشدد سے خدوم پنجاب میں جب یہ صورت آل تھی تو کیا ہمارے ججز کیس کا مطلب ہے کہ ججز کے اندر وہ حکمت نہیں ہے وہ قانون کو تو بہت اچھے سمجھتے ہیں لوگ کو سمجھتے ہیں لیکن برحق فیصلے کے لیے جو حکمت چاہیے اگر نہ ہم ریکوڈک کے اوپر اور رینٹل پاور کے اوپر محضرت چودری افتخار صاحب کے وقت میں جو وہ نے فیصلے کیے پاکستان کو 8-9 بلین ڈالر کے جرمانے ہوئے ہیں ان کو ریکوڈک کو بھی ہم نے گولڈ مائنز بھی دے دی وہ بھی دینی پڑی پتہ نہیں کتنا اس کو پہ لے لیا کوئی چیز نہیں ہوتی شوگر کے اوپر سو موٹر لیا جا رہے تھے کسی پرائیسز کرو وہ برحق فیصلے نہیں بہت سکتے تھے چنانچہ وہ کبھی بھی نافذ عمل نہیں رہتے اور رہے تو باکستان کی چولیں لاکر ہوتی ایکزیکٹلی یہی تھا جو نوے دن کا سیلیکشن کرانا اور اس کے اوپر جو ہے ساری صورتحال کو جو ہے اسے نے پڑھنا لیکن جو اصل چیز ہوئے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ با مقابلہ سپریم کورٹ یہ ایک ایسی جو جس کو کہنا چاہیے کہ تکلیف دے صورتحال ہے اچھا ہوا یہ کہ پچھلے جیسے قاضی فائدشن صاحب جو کھٹکٹو دل جزدہ میں کانٹے کتنا بہت بڑے آدمی کے بہت بڑے بیٹے بڑے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ہماری ایک اشرافیہ ہے نوٹ اشرافیہ وہ جو پیسز بنتی ہے جو ہر چیز سے بنتی ہے تعلیم کے لیے آسے تین جنریشن سے بیریسٹرز ہیں باپ دادا سے ایک بڑا نام ہے بہت میں ان کے بارے میں کیا کہوں اب انہوں نے جب فیضابات دھرنے میں حق کو سچ کے مطابق فیصلہ کیا تو ان کو آڑے جاتے لیے اسٹیبلیشن نے تکلیف دے ہوئی کہ اسٹیبلیشن کا جو سکرپت تھا قاضی فیضی صاحب کے خلاف یہ جو ہے یہ ہماری سپریم کورٹ اور حکومت وقت جو تھی قصوم عمران خان صاحب کی حکومت انہوں نے ان کو سب نے مل کے تلنے کی کوشش کی بہرحال جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے یہ قاضی فیضی صاحب کو نکالنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے اللہ نے ایسے سباب پیدا کیے حالات ان کے ایسے گئے کہ وہ آج بھی نا سب یہ کہ پہلے بچ گئے ہیں بلکہ تم تراک سے طاقت کے ساتھ سبیم کورٹ کے اندر موجود ہیں سارے ججوں کی طرح کی طاقت پھر دوسرا کورٹ گلدار صاحب چیف جسس سے تو انہوں نے فیصلہ دیا ایک بینچ نہیں کہ قاضی فیضی صاحب جو ہے عمران خان صاحب یا حکومت کے معاملے میں کوئی کیس نہیں سن سکتے چنانچہ ایک سبیم کورٹ کے جج جو بیکار ہو گیا اس کو فیصل نہیں دی گئے نا صرف یہ نہیں کہ نے ان کو مقام دیا نمبر دو سینورٹی میں آکے اب ان کو نظر انداز جتنا کیا پورے پاویلہ ہو گیا پورے پاکستانی وقلہ برادری کیا اور جو سیول سوائٹی ہے وہ گاہ با گاہ اس کے اوپر تنقید کرتی رہی تھی کہ آپ نے اتنے بڑے جج کو جو ہے کونہ کرنے کے لیے سبیم کورٹ پورے کو جو ہے اس کے اوپر لگائے ہوا ایک انتظامی جو آپ کا رول ہے چیف جسٹس کا جو باقی جائزے کے ویسے برابر ہے اس کے لحاظ سے اور انصاف دینے کے لحاظ سے لیکن انتظامی عدد کو آپ کو اس کو انصاف کو کپ کرنے کے لیے اور برحق فیصلے کو آوائٹ کرنے کے لیے کیا یہ جو برحق فیصلہ ہے یہ میں اس کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ نہ لاؤ ہے نہ یہ جسٹس ہے یہ ہے لاؤ ایکوٹیبل جسٹس یہ ہے ایکوٹی یعنی کہ جو قرآن جس کو کہتا ہے برحق فیصلے کرو یعنی کہ زمینی حقائق کے ساتھ دیکھو کہ جسے میں ساتھ دیکھو یہ ایک فیصلے جو ہے اگلے کے ساتھ انصاف ہو سکے آپ نماز شریف کے مال اور شباب کو جلا کے راکھ کر دیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دوبارہ شروع کرتے ہیں یعنی کہ جو ایک بندہ سیاست کے اندر اتنا نقصان کرا چکا ہے اس کو آپ خاتم میں نہ لائیں اس کی مقبولیت کو آپ جسو کہنے جو ہر طریقے سے ساشن کر کے زیرو کر دیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کو اگر چار چان لگے تو آپ کہیں نہیں آپ اس سے مقابلہ کریں یعنی کہ ان کو نقصان کیے بغیر آپ کہیں کہ ہم نوے دو کے اندر الیکشن دیتے ہیں کسی کی پلٹیکل کاسٹ پاکستان کو بچانے کے لیے اگر کوئی فیصلے کر رہی ہے حکومت اور اس نے شیسی قیمت ترک کی ہے اس کے درمیان میں ایک فستائی تیرے ہتکندوں سے عمران خان صاحب جو ہیں مقبولیت کے ساتھ فستائی ہتکندے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کہیں جی آپ اس نوے دو دن میں الیکشن کراؤ اور حکومت دو اور چلے جاؤ جس کے اندر یہ بھی پتہ ہے کہ جتھے کے ذریعے جب حدالتوں سے صاحب لے لیا گیا وہ جتھے جو تھے پولنک سٹیشن کے اوپر بھی نافذ ہو سکتے تھے اور وہ الیکشن کے ذرل مجیب و روان کی طرح اور الطاف حسین کی طرح عمران خان صاحب جو ہے پچاس زار لاکھ ووٹس کو ٹین ٹین لاکھ ووٹس کے اندر کنورٹ کرتے کیونکہ جتھوں نہیں کنٹرول کرنے تھے ان حالات میں کہ جی فیضی صاحب نے تین چار میرا خیال ہے کل جو ہے انہوں نے زبرہ دس فیصلہ کیا اور انہوں نے ان کو کوئی بینچ بننے لاجب بین کی یہ خاص مسئلہ کیلئے جس میں تھا کہ ایک سو موٹو کیس تھا تو انہوں نے کہا جی سو موٹو کیس تو تو جب تک اسمبلی کے اندر بل ہے جو کہ اللہ کے فضل ہو کرتے ہیں کل اسمبلی نے پاس کر دیا آج سینڈے پاس کر دیا جس کے اندر ایک قانونی ترمیم کی گئی اور سپریم کورٹ کے ججز ججز کو چیپ جسٹرز کو پابند کیا گیا ہے کہ جی وہاں پہ تین رکنیوں عام چیز ہے کوئی طرح ان کے اختیارات لیا نہیں ہے ان کے اختیارات کو ریگولیٹ کیا ہے کہ تین سینہ ججز جب وہ بینچ ٹیک کریں گے اور اس طریقے سے سو موٹو کے اختیارات میں جب آئینی ترخواست ہوگی تو فل بینچ اس کو سنے گا کیونکہ آئین کے بارے میں اس طریقے سے دو دو تین دن بینچے بنا کے آئین سے کھلوار نہیں کیا جا سکتا یہ بھی ایک ڈیفیکٹو کھلوار ہے پہلے بھی کئی ججز جسٹاں کرتے رہے ہیں ایک ہسٹری ہے ان کی دو دو تین تین سمیم کورٹ کے ججز نے بہت بہیمانہ فیصلے کی اب ان حالات میں کائی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ سو موٹو جب تک اسمبلی کے اندر بل ہے یہ کل کی بات تظار بل ہے اور وہ پاس ہو رہا ہے اور اب فارمیلٹی رہ گئے کہ صدر پاکستان کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ ڈیلے کر سکتے ہیں دو ہفتے کے لیے یا پھر ایک ہفتے کے لیے ایک اور تین ہفتے میں خود بخود نافذ عمل ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ پریزنڈ شہد اکل کریں اور اس کو نافذ کر دیں اب اگلی بات تھی کہ کازی فائزی صاحب نے کہا کہ جب بل اسمبلی میں ہیں تو آپ اس کو نافذ نہ کریں لیکن اصل چیز ہے کہ وہ جو لڑائی تھی جو ججز کی تائناتی میں جو خطورت کا تبادلہ ہوا تھا اس کے بعد مختلف طریقے سے کازی فائزی صاحب کو جکر کے ایک سائٹ پہ ایک کھوڑے لائن لگا دیا گیا تھا اور اپنے منمانی سے سبین کو چلایا جا رہا تھا میرا خیال تھا کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا شترانج میں کہتے ہیں نا چیک میٹ آ گیا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ایک خطرہ یہ بھی تھا اور بڑا موثر خطرہ تھا کہ اگر اسمبلی اور سینٹ بل پاس کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے ان حالات میں میرا خیال میں ایک قاضی فیض حصہ جو ہے جو فیصلہ ہے ایک تھنڈے ہوا کا جھوک ہے حالانکہ عام حالات ہوتے تو اس کے بارے میں میری بھی کچھ تحفظات ہوتے لیکن جو حالات ہیں جس طریقے سے سپنی کورٹ چلائی جا رہی ہے جس طریقے سے آپ نے اجازہ علیہ السلام صاحب کو مزاری نکوی صاحب کے بلبوتے پہ پورے حکومتوں کو آپ غیر محصر کرنے میں اور وزیراعظم کو نکالنے میں اور وزیراعظموں کو بنانے میں آپ نے اپنے آپ کو پیش کی ہوئے تھا پورے پارلیمنٹ کو پاس کر کر رکھا تھا میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اس سے پاکستان کو جو مخدوش حالات ہیں ان کو تو فرق نہ پڑے وہ تو مزید دگردو ہوں جائیں گے ان کے اندرے بہت ساری چیزیں ایکٹ کر رہی ہیں ہماری سیاسی بوران بھی اقتصادی بدحالی بھی ہمارے دارے جو ہیں ان کے اندر بھی پیلی دفع ہوگا ہے کہ جس سے دارے کو آپ استعمال کرنا چاہو اسے دارے کے اندر کے جو جو ٹکراؤ ہیں انٹرنل سٹائل جو سٹائیپس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں مجھے خطشہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کا سیاسی مقوع ٹھپنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پولیسی بنائی تو کہیں پہ سبیو کورڈ والا طریقے سے کیونکہ پہلے بھی جو کچھ سب اچھے کی ریپورٹ نہیں رہی تھی باجوہ صاحب جانے سے پہلے بہت نقصان کر گئے تو یہ وہ خطرات ہیں کہ میں اس کے اونکر مزید کچھ نہیں بولنا چاہتا عملان جو ہے یہ جو آج بینچ ٹو ٹیس پیو کورڈ کہا ہے امین الدین صاحب نے کہا ہے کہ میں اس بینچ میں ایک اوپر قاضی فیضی سے کے فیصلے کے بعد میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں اگر چلیں گی بھی صحیح تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ جو ہے وہ ٹوٹے کوئی اللہ کرے کہ پاکستان نہ ٹوٹے وَمَا اِلَا اِلَا بِلَا